راجستان کے اندر پچھلی سرکار نے جو کمیاں چھوڑی تھی پچھلی اتبادن نہیں ہو رہا تھا بجلی کی بہت کمی رہ رہی تھی پانی کی ویوستہ نہیں کری پینے کے پانی کی ویوستہ نہیں کری تو انڈسٹریلائزیشن اور سرویس سیکٹر کے لیے کہاں سے پانی آئے گا اس کے ساتھ سکلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کام نہیں ہوا جو پردھان منطری مودی جی کا جو سنکلپ ہے کہ ہم دوہزار سیتالیس تک ایک وکسط راشتر بنیں تو اس میں ہمارا بھی یہ سنکلپ ہے کہ اس وکسط راشتر میں ہمارا یوگدان رہے راجستان کا یوگدان رہے اور وکسط راجستان بنیں اس کے لیے اس بجٹ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بہت سوچ سمجھ کر ہر وہ سیکٹر لیا ہے جہاں پر کمی رہی ہے اور اس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے ہم نے گریبوں پر فوکس کر آئے گریبوں کو کس طرح سے مجبوطی دی جا سکے ہم نے انداتا پر فوکس کر آئے کہ ان کو پانی کی آپورتی ہو بجلی کی آپورتی ہو کیسے کرا جائے ہم نے یواؤں کے اوپر فوکس کر آئے یواؤں کا سٹارٹ اپس ہے سپورٹس ہے یوٹ پولیسی ہے انڈسٹالیزیشن ہے ایمپلائیمنٹ ہے ہم نے ناریوں پر فوکس کر آئے جہاں پر ان کی سرکشہ ہے ایمپلائیمنٹ ہے سٹارٹ اپس ہیں ان سب کو ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بجٹ بنایا ہے آپ ایک ایک چیز بھی اگر دیکھیں گے جیسے آپ نے ابھی ذکر کرا آپ نے یوٹ کا ڈسکس کرا اس میں ہم نے یوٹ مہت سب کی بات کرے ہم نے ہر سال کھیلو انڈیا جو پردان منتری مہدی جی نے دیش میں شروع کرا اسی کی لائن کے اوپر کھیلو راجستان جو ایک منچ بھی ہو کھیلنے کا اپنا سکل دکھانے کا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوہ پورسکار ایک طرح سے کامپٹیشن ہو کمیونٹی سرویس کا ٹیم بیلڈنگ کا ہم نے اکیڈمیز بنانے کا کرا ہے سپورٹس اکیڈمیز کا کرا ہے ایک نئی یوٹ پولیسی بھی بنے گی اور ٹارگٹ اولیمپک پوڈیم کے طرز پر جو سب سے بیسٹ کھلا رہی ہیں ان کو خاص طور سے سویدہ دی جائے اس کے اوپر بھی فوکس کر آئے ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کر آئے پانی بجلی کی آپورتی دونہ طرف سے کر دی ای آر سی پی آ رہی ہے اس سے پورے شیطر کے اندر پانی ہوگا ایک ایک انڈسٹری کو لاکھوں لیٹر پانی پرتی دن چاہیے ہوتا ہے بینہ اس کی انڈسٹری چلتی نہیں ہے تو اب پانی آئے گا تو انڈسٹریلائزیشن اور آسان ہوگا انڈسٹری اس کو بجلی کی ضرورت پڑتی ہے ابھی پیشلے پانچ مہینے کی سرکار کے اندر ہی ہم نے پی ای سیوز کے ساتھ کن سرکار کی پی ای سیوز کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کر آئے ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انویسمنٹ آئے گا تو کچھ سالوں کے اندر بجلی کے سیکٹر میں ہم راجستان پوری طرح سے آتنر بھر ہو جائے گا سیلف ریلائنٹ ہو جائے گا جب تک سیلف ریلائنٹ ہوگا تب تک ہم سمدان ڈھونڈ رہے ہیں بجلی کا captive بجلی کے اوپر جو limit لگی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی سوچ بچار چل رہا ہے ہم تو بجلی کی جب آپورتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی کی آپورتی ہوگئی skilled youth skilled resources کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم skilling پر ہم تقریباً تیس ہم نے آئیٹی کا آئیٹی آئیز کا ہم نے چین کر رہا ہے جس کو ہم آدھونک بنا دیں گے ان کے workshop کے اندر modern equipment ہوگا ہم نے پولی ٹیکنیک اور آئی آئیٹی آئی کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑ دیا companies کے ساتھ جوڑا ہے تو جیسا کام companies کو چاہیے ویسی وہاں پہ training ملے گی سو اس طرح سے ہم پورا modernization کر رہے ہیں skill کو بڑھاوا دے رہے ہیں ہر طرح سے یہاں لڑکے لڑکیاں دونوں وہاں پر کام کریں گے startups کو ہم نے focus کر رہا ہے جہاں الگ سے fund ہے startups کے لیے ان کو آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی یوہ کے پاس کوئی idea ایسا ہے جو existing problem existing سمسیہ کا آسان سمدھان اگر نکالتے ہیں تو آپ کا startup ہو سکتا ہے وہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے ہم نے accelerators کا تیار کرے ہوئے ہیں innovation center ہم نے تیار کرے ہوئے ہیں وہ 10 کروڑ کا جو startup کا fund ہے اس کے علاوہ ہم نے fund of funds بھی کرا ہوا ہے startups کو کے اندر equity ڈالنے کے لیے سو اس طرح سے youth agriculture ہر طرح سے ناریوں کو گریبوں کو سب کو آگے بڑھنے کا راجستان کے اندر ایک بڑا نقشہ بنا ہے جس کے اوپر ہم وکسط راجستان بنائیں گے وکسط راشت کا سپنا پورا کرنے کے لیے آپ نے جو ادھارن دیا اب میں اس پر بولے بینا رک نہیں سکتا دیکھیں یہ ہوتی ہے ویڈمنا جب پچھلی سرکار کے اندر ٹیکسٹائل پارک آ رہا تھا لیکن اس سمیں کے مکہ منتری نے کہا کہ بھئی بھیلوڑا میں نہیں میں جودپور لے کے جاؤں گا اب جودپور ٹیکنیکلی فیل ہو گیا کیونکہ وہاں کپڑا بنتا نہیں تھا تو نہ جودپور کو ملا نہ بھیلوڑا کو ملا لیکن ہم بھیلوڑا کے اندر ٹیکسٹائل پارک لے کر آ رہے ہیں اس کے ساتھ اور بھی جگہ ہم ٹیکسٹائل پارک لے کر آ رہے ہیں ہم ٹیکسٹائل پارک ہی نہیں ہم بہت سپیسیفک پارک لے کر آ رہے ہیں اور اس کی گھوشنا آپ جلد سنیں گے چاہے وہ اس میں آئی ٹی کا ہو چاہے وہ میڈیکل ایکوپمنٹس کا ہو ہر طرح سے ہم سپیسیفک پارک لے کر آ رہے ہیں سو جو اندسٹریز ہے اندسٹریز کو ہم زمین بھی بہت سستے دروں کے اوپر دے رہے ہیں ایم 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 کی جو ہیں ان پہ جو پچاس پرسنٹ کو تو ہم لوٹری سسٹم سے دے رہے ہیں اور پچاس پرسنٹ آکشن میں ہیں اس کے علاوہ بھی جو کمپنیز آ رہی ہیں ان کو ہم ٹو بیڈ سسٹم سے دیں گے جہاں پر ٹیکنیکل فینانشل بیڈ ان سے لیں گے اور اس کے بعد ان کو زمین اپلپد کرائیں گے تو ہر طرح سے راجستان کے اندر زمین بھی اپلپد ہوگی لال فیتہ شائی ختم ہوگی انڈسٹریزیشن ہوگا ہر طرح سے پانی کی آپورتی ہوگی بجلی کی آپورتی ہوگی سکلڈ یوت وہاں پر ملے گا تو ہر طرح سے ہم راجستان کو آگے بڑھانے کا یہ نقشہ ہے سر اسپورٹس کی بھی بات کر رہے تھے علمپک میں جانے کے لیے بچوں کو تیار کیا جائے گا آپ نے خود علمپین رہے ہوئے ہیں جس طریقے سے کمی رہ جاتی ہے یہاں کہ جو لیکن اگر واقعی میں ہمیں یہ پچھلی سرکار نے جو لیپا پوتی کری قریب دو دھائی سو کروڑ روپے کیول بنیان بنیان پہ کھرچہ کر دیا اور وہ بھی ابھی دفتروں میں پڑی ہوئی ہیں ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہم واقعی میں سنقلب لے کر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس تو ہمارے سر پر ہی ہے علمپکس ابھی اس کی تیاری جو ہونی تھی ہو گئی اٹھائیس بھی علمپکس بہت نزدی کہ اگر واقعی میں ہمیں علمپک سے تیاری کرنی ہے تو ہم دوہزار چھتیس علمپکس کی تیاری کر رہے ہیں جس میں مان لیجئے ہم دس سال کے بچوں کا بھی چین کرتے ہیں تو بارہ سال تک ہم ان کو لگاتا ٹریننگ دیتے ہیں ایسے ہزاروں بچے ہم چین کریں گے ان کو اچھی اکیڈمی کے اندر تیاری کریں گے اچھے کوچس کے ساتھ وہ تیار کریں گے اچھا نیوٹریشن ان کو ملے گا بارہ سال جب وہ ٹریننگ کریں گے تو وہ بائیس سال کے ہوں گے چوبیس سال کے ہوں گے اور علمپک پدک جیتنے کے بلکل تیار ہوں گے اس طرح سے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اگر اس پولیج کی ساتھ کوئی کھلوار نہ ہو آگے چل کر بھی تو دوہزار چھتیس علمپکس جو بھارت میں ہوگا اس کے اندر جو سو سے زیادہ پدک آئیں گے بھارت کے اس میں سے سب سے زیادہ نمبر راجستان کا ہوگا آپ دو جاند تیس کی بات میں نے کی تھی وہ جو یوزنائی تھی ان کو سب کو ڈم کر دیا ہے آپ نے جن کی بات کریں میں تو انہی کا ابھی ادھارن دے رہا تھا کہ راجستان کا سپورٹس کے اندر انہوں نے دھائی سو کروڑ روپے خرج کر کے کچھا بنیان پر خرج کریں مجھے بتائیے اس سے کس کو لاب ہونے والا ہے اور وہ بٹے بھی نہیں دفتروں میں پڑے ہوئے ہیں اس مکہ منتری جی کی شکل اس پر بنی بھی ہے تو ایسے یہ پولٹیکل کام ہوتا ہے یہ سپورٹس کا کام نہیں ہوتا ابھی ہم نے کوچز کی ٹریننگ کی بات کری ہے ہم سپورٹس یونیورسٹی لے کر آ رہے ہیں اس کے ساتھ سپورٹس کالیجز بھی بنیں گے ہم کوچز کو اور ٹرین کریں گے ہم جو ایڈوکیشن کے پی ٹی ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی کوچنگ کروائیں گے ٹریننگ چلوائیں گے تو ہر طرح سے کوچز بھی تیار ہوں گے پرائیوٹ اکیڈمیز کو بھی ہم سمرتن کریں گے ہم کھلاڑیوں کو بھی آگے بڑھائیں گے یہ پورا کا پورا ماحول ایسا تیار ہوگا جس میں یوٹ چاہے وہ کمیونٹی سرویس ہو چاہے ٹیم بانڈنگ ہو لیڈرشپ ہو چاہے سپورٹس ایکسیلنس ہو چاہے سپورٹس فور انٹرٹینمنٹ ہو ہر طرح سے ہم سپورٹس اور یوٹ کو آگے بڑھائیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں